بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارے دل کی گہرائیوں سے اور اب آتے ہیں اپنی کٹنگ کی طرف بیسک اے لائن کٹنگ ریکٹینگلر کٹنگ بھی سے بولتے ہیں کچھ لوگ اینگل باب کٹ بھی کہتے ہیں یہ تھوڑا سا عام باب کٹ سے الگ ہوتا ہے تو میں نے ان دنوں میں جب کٹنگ کی تو ایک ویڈیو بہت زیادہ رشنی کی وجہ سے زیادہ ویڈیوز نہیں بنا سکی لیکن ایک ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لئے کل بنائی جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کی ایت کیسی گزری سب سے پہلے جو ہے بیک سائیڈ سے آپ نے پارٹیشن کر لینی ہے پارٹیشن کرنے کے بعد ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی ریکٹینگلر کٹنگ کرتے ہیں تو بیک سائیڈ جو ہوتی ہے وہ کافی چھوٹا کرتا ہے جو کہ نیک پہ بالکل ہوتا ہے تو اپنے کلائنٹ کو پہلے سے ہی بتا دیں جن سے کہ میں نے اپنے کلائنٹ کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ بیک سائیڈ سے یہ کٹ چھوٹا ہوتا ہے اور فرنٹ سے لمبا ہوتا ہے اور وہ دیکھ کر آئی ہوئی تھی لیکن یہ تھا کہ بعد میں کئی دفعہ یوں ہو جاتا ہے کہ آپ نے ہمارا کٹ زیادہ چھوٹا کر دیا لیکن پہلے والی جو لئے رہے ہیں اس میں آپ نے بلکہ سٹریٹ کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے بلکہ ان کا سٹریٹ کٹ کر لیا تھا اس کے بعد جو کٹ ہم کریں گے اس میں ہم لوگ شیپ دینا شروع کریں گے اس لئے کہ یہ کٹ جو ہوتا ہے یہ سینٹر سے شارٹ اور سائیڈوں سے لیندھ ہوتی جاتی ہے لیکن اس میں سارا کٹ بیک سائیڈ پہ کھڑے کر کے ہوتا ہے اس میں فرنٹ پہ جا کے کوئی کٹ نہیں ہوتا صرف آدھے انچ کا میں نے ڈیفرنس رکھا ہے تھوڑا سا اس کو اور کبھی کبھی ہم اوپر والے پوزشن کو چھوٹا بھی رکھتے ہیں اس لئے کہ اس میں ہم تھوڑا سا ویج ٹرچ بھی دیتے ہیں یہ ریکٹ انگلر جو کٹنگ ہوتی ہے یہ انگل باب کٹ جو ہوتی ہے یا اے لائن باب بیسک اے لائن کٹ بھی اسے کہتے ہیں تو اس میں ہم نے تھوڑا سا دو سے تین سٹائل ہے اس میں ایک سٹائل جو بھی بیسک ہے میں آپ لوگ کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوں یہ تھوڑا سا میں نے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے نیچے کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا لمبائی میں زیادہ کر لیا یعنی کہ اس کی شیم میں جو ہے اب اس طرح سے کرتی جا رہی ہوں اسی طرح سے پورشن وائز میں بال لیتی جاؤں گی اور خاص طور پر یاد رکھئے گا ایسے کٹ جو ہے میں نے ایک سو دو دفعہ جن کے بال زیادہ ٹھیک نہیں ہوتے جب ان کا کٹ کیا تو یہ بالکل بھی پرامیننٹ نہیں ہوتا اور اچھا نہیں لگتا تو اب کوشش کریں جن کے بال کافی زیادہ ٹھیک ہو ان کو کر رہی یہ دیکھیں جی سینٹر سے میں چھوٹا کر رہی ہوں اور سائڈوں سے میں اس طرح سے اس کو ہاتھ اپنی فنگر تھوڑی سی لیچے کی طرف لاکر اپنی سیزر کو یہ دیکھیں یہ اس کے پاس جا کے یوں کر کے بال پکڑیں اور اس کو اس انداز میں یہ دیکھیں تھوڑا سا میں شیئر باب کرتی جا رہی ہوں سائڈوں سے یعنی کہ لمبے ہوتے جا رہے ہیں اور یہ دوسری سائڈ سے میں نے کوشش تو پوری کی ہے کہ قریب سے دکھا سکوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ افٹر ٹونٹی ڈیز یعنی کہ یکم محرم سے ہماری کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں ون منت کی کلاس ہوگی اس کی فیس انشاءاللہ نیکس کلاس میں بتا دی جائے گی اس میں جو آٹھ دن کی کلاس بھی اٹینڈ کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے اور انشاءاللہ پرفیشنل ڈپلومہ دیا جائے گا اور ون منت کی کلاسز ہوں گی جس میں ہیئر بھی ہوگا میک اپ بھی ہوگا سکن بھی ہوگا ویکسنگ سٹائننگ کٹنگ ایچ اور ایوری تنگ ہوگی یہ دیکھیں جی میں سارے بال پیچھے کے طرف لجاتے ہوئے یہ دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا سا سائیڈوں سے ائرز کے پاس سے اس کو میں لینٹ دیتی جاری ہوں لیکن فرانٹ کے بال جو ہیں کراؤن ایریا سے آگے بھی جا کر سارے بال میں پوشن وائز پیچھے لاتی جاری ہوں جب آپ پیچھے لے کر آئیں گی تو جب اس کو آپ سائیڈ میں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے بیک سائیڈ پہ لے کر آنے ہے اور 03230505612 پہ کال کر کے آپ اپنے کورس کی بکنگ کروا سکتے ہیں دور سے آنے والے لوگوں کے لئے کامونیشن ہوگی اور اس میں ہماری ہیر کلرنگ ہیر تھیوری ہیر پریکٹیکل ریبوننگ سٹریکنگ کیراتین ہیر کٹس اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ہر طرح کا میک اپ اس طرح ہر طرح کی سکن لیکچر ہر طرح کا ہیر کٹنگ ہیر سٹائلنگ ہر چیز اس کورس میں ہوگی یہ دیکھیں جی یہ بیک سائیڈ پہ لاکے ہم لوگ یہ اس طریقے سے سارے بال میں بیک سائیڈ پہ لاتی جا رہی ہوں اور اس طریقے سے جس طرح سے میک اپ میں ہمارے ایک اینگل برش ہوتا ہے اس طریقے سے میں بال پکڑ کے کٹ کرتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ آپ نے دونوں سائیڈوں سے بال پکڑ کے درمیان میں لاکر ان کو تھوڑا سا آپس میں چیک اوٹ بھی کر لینا ہے کہ کیا دونوں سائیڈوں کے بال جو ہیں وہ ایکول آ رہے ہیں اور میں تھینکیو ویری مچ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ میرے جو یہ چینل اس کے لئے اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور اچھے چھے کمنٹس کرتے ہیں سب سے اچھی بائیئے کہ آپ لوگ جب مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کے چینل سے سیکھ کر اپنا آدارہ شروع کیا ہے یہ اپنا پولر تو مجھے بہت خوش ہوتا ہے انڈ پہ جو انڈ والے بال بھی رہا جائیں گے یعنی لاسٹ لیئر بالوں کی وہ بھی ہم نے بیک سائیڈ پہ ہی لانی ہے اگر آپ بیک سائیڈ پہ لاکے بلکہ سٹیڈ بھی اس کو کٹ کر دیں تب ہی جب آپ سائیڈ پہ اس کی پارٹیشن کریں گے تو یہ انگلر شیب میں خود بق جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اور وہ لوگ جو آن لائن سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے ٹو ڈیز کی ہماری کلاس ہوگی زوم پہ انشاءاللہ میں ایک سو دو دنوں میں اس کی ڈیٹ بھی انونس کر دوں گی ایک تو جو ہمارا اس ویڈیو کے اینڈ پہ نمبر چلے گا وہاں سے آپ اس کے سٹیٹس سے دیکھ لیا کریں اور اس کے علاوہ بھی آپ یوٹیوب کے چینل پر بھی میں اپ ڈیٹ ڈال دوں گی زوم پر جو میں کلاسز لوں گی وہ بھی اور یہ دیکھیں جی یہ ہمارا جو ہے کٹ ہے جب ہم اب اس کی سینٹر مانگ نکالیں گے تو یہ کٹ کوئی منت نہیں کرنی پڑے گی اور یہ دیکھیں کٹ خود با خود اسی شیم میں چلا گئے یہ دیکھیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اکثر لوگ جو ہے وہ بڑا اور چھوٹا کر بیٹھتے ہیں اور یہ دیکھیں گا بلکل دونوں سائیڈوں سے ایکول ہوگا اس لئے کہ ہم نے بیک سائیڈ پہ لے جا کر کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ نے اس سے ڈرائی کر لینا ہے ڈرائی میں جو ہے وہ انورز میں آپ نے کرنا ہے سیمپل برچ سے یا بلو ڈرائی برچ سے دونوں میں سے جس میں آپ ایزی سمجھیں آپ اس کے ساتھ کریں اور یہ دیکھیں جی میں نے ان کا ڈرائی کیا اور آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت شیپ ان کی بنی اور کلائنٹ بھی بہت خوش تھی خاص طور پر جو بچی تھی وہ تو بہت ہی ہیپی تھی اس لئے کہ انہوں نے کہہ رہے تھے کہ میری کلاس میں سارے بچوں کی یہی کٹنگ ہوئی اور یہ دیکھیں جی اے لائن بیسک اے لائن ریکٹینگلر کٹنگ جو ہے وہ ہماری ہو گئی ہے کمپلیٹ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا اسے اور یہ بات تو پورانی ہو گئی ہے کہ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے اور جو نئے لوگ ہیں انہوں نے اس کو کرنا ہے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت گولیے گا تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو فوراں سے پہلے آپ کو مل سکتے آئی ہوپ کہ آپ نے میری اس ویڈیو میں انجوائے کیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی یہ وہ نمبر ہے جہاں سے ایم جی میراکی کی پروڈکٹس مل سکتی اور تمام انفارمیشن مل سکتی اس کو اپنے پاس سیو رکھیں تاکہ سٹیٹس پہ ہر نیو اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے مجھے جیدی اجازت اللہ حافظ